دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا علمناک واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی جس میں پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے قاتل کو پکڑا دوستو شادی ایک ایسا سماجی بندن ہے جس میں ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ ان کو اس بندن میں بندنا پڑتا ہے اور بنیادی یونٹ جو گھر ہے اس میں جو خاندان بستے ہیں وہ اسی شادی کی بدولت ہی خاندان جو ہے وہ بجود میں آتا ہے شادی ارینج ہو یا محبت کی یا پھر جیسے بھی خاندان والے کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے کلچر میں بہت سی تبدیلیاں آگئی ہیں میڈیا سوشل میڈیا کی وجہ سے موبائل کے استعمال کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ رنوے میریج جو ہے بھاگ کر شادی کرنے کا روجان اس طرح کی باتیں زبان عزت و عام ہوتی ہیں برحال آپ کو ایک واقعہ جو ہے جس میں قتل کا واقعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ راولپنڈی کے علاقے میں ایک صاحب تھے رہائش پذیر جن کا تعلق میاں والی سے تھا اور وہ سرکاری ملازمت کرتے تھے انہوں نے اپنی عمر سے بڑی ایک خاتون سے شادی کی تھی اس خاتون نے پہلے بھی تین شادیاں کی تھی اور ان شادیوں سے اس خاتون کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہے شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان تعلقات اچھے رہے اور پھر آہستہ آہستہ چھٹ چھٹی باتوں پر جگڑا ہونا شروع ہو گیا اور یہ معمول بن گیا ان دونوں کی یعنی مرد کی تو پہلی شادی تھی خاتون کی جو تھی یہ چوتھی شادی تھی اس شادی سے ان کے ہاں کوئی ولاد نہیں ہوئی جو مرد تھا اس کی بیوی کی جو ایک بیٹی پہلے شہروں میں سے تھی پہلے کسی شہر میں سے تھی اس کی شادی ہو چکی تھی لیکن جو مرد تھا وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کی بیوی اپنی بیٹی سے ملنے جائے اور وہ اس کو اپنی بیوی کو اپنی ستیلی بیٹی کے گھر جانے سے بنا کرتا تھا اس کی بیوی کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ یہ باتیں اپنی بیٹی اور دماد کو بتاتی تھی کہ میرا شہر جو ہے وہ تم لوگوں سے ملنے نہیں دے رہا میں یہاں پر بات کروں گا برداشت کی تحمل کی کہ وہ مارے معاشرے میں کتنا مفقود ہو گیا تو ان سب نے مل کر اس مرد جو شہر تھا اس کی بیوی نے بیوی نے اس کی بیٹی نے اور دماد نے مل کر یہ سوچنا شروع کیا کہ اپنے شہر سے وہ خاتون جو ہے جس نے چوتھی شادی کی تھی کیسے جان چھڑائے وہ جو شہر تھا وہ قرائے کے مکان میں رہتا تھا اچانک وہ جو شہر تھا اس کے گھر میاں والی میں یہ تلا پہنچی کہ وہ گولی لگنے سے وفات پا گیا ہے اس کی اطلاع یہ جب میں ملی اس کے والد کو بھائیوں کو کزنز کو تو وہ میاں والی سے راولپنڈی آگے جہاں کا یہ واقعہ ہے انہوں نے اس کی جو رسوم تھی ادا کیا مقتول کی بیوی نے بتایا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے گھر واپس آیا اور کمرے کے اندر چلا گیا اور اپنی ہی پسٹل سے اس نے خودکشی کر لی اس قتل کی جو ریپورٹ تھی اس حوالے سے مقتول کے بھائی نے ایف ای آر کٹوا دی اور اس جس میں یہ لکھا اس ایف ای آر میں کہ میرا بھائی سرکاری منعظم تھا جو نہایت سمجھدار اور اقل مند تھا وہ خودکشی نہیں کر سکتا مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ میرے بھائی کو اس کی بیوی اور اس کی بڑی بیٹی اور اس کے شوہر اور دیور نے ناملو بجوہات کی بنا پر قتل کیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی مقتول کی تدفین کے بعد جب ورسہ سے پولیس نے رابطہ کر کے اس کیس کے حوالے سے شوہر کٹھے کیے اور اس کیس کو حل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اب موبائل لوکیشن ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے جس سے پتہ جال جاتا ہے کہ فلان ٹائم کون سا بندہ تھا ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی اس کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج اور بھی جو جدید انسٹرومنٹس اس میں ہیں تو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا اور سراخ مل گیا ایس پی پتہارڈوین نے بتایا کہ مقتول جو تھا اس کیس میں ٹارگٹ تھا اور واقعے کو خودکشی کہنے والے خود ہی اس کو سامنے لے آئے اور انہوں نے قرار کر لیا پسٹل کے فائر سے اس کو قتل کیا اور اس کو خودکشی کا رنگ دیا مقتول کی جو بیوی تھی اور اس نے بھی اقرار کر لیا باقی لوگوں نے بھی اقرار کر لیا ان کا یہ پلان تھا کہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ خودکشی اس نے کر لی ہے لیکن یہ سارا کچھ سب کے سامنے آ گیا دوستو یہ ہے محبت کی ایک شادی کا انجام کہ تین شادیاں پہلے کرنے والی خاتون نے چوتھی شادی کے بعد شوہر کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا اب یہاں پر دیفنیٹلی اس شخص کے خلاف اس شخص کو قتل کرنے والی اس کی جو بیوی ہے اس شخص کی جو ستیلی بیٹی ہے اس کا شوہر ہے اس بیٹی کا دیور ہے جو ستیلی بیٹی ہے وہ سب لوگ اس میں حصے دار تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحمل کا اندازہ آپ لگا لیں کہ ان چھوٹی باتوں سے ہی ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا دوسرا یہ کہ کیسے خاتون سے شادی جس کی اولیڈی اولاد بھی تھی اور وہ تین جنگوں سے طلاق لے کے چوتھی شادی اس نے کی تھی اس کا رویہ دیکھ لیں لیکن اس میں یہ ہوا کہ ہماری پولیس نے جدید ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس قتل کا سراخ لگا لیا ملزمان جو اب بچ نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے جو وارثان ہیں وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی شادیوں کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو بے جوڑ شادیاں آج کل ہو رہی ہیں ایک طرف تو ہم دین اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں دین اسلام جو شادیاں لوگ کرتے ہیں اور ان محبت کی شادیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے یہ واقعہ جو ہے یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ چھوٹی سی باتوں پر جو ہے کس طرح لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں دشمنی اپنے خاوند کو جو قتل کرنا دیکھ لیں کتنا جو ہے وہ بڑا اقدام اس نے اٹھا لیا اور خاتون کی ایج بھی جو ہے وہ ففٹی پلاس ہے پچاس سال سے زیادہ ہے تو دوستو نفوس پذیری کے حمل لوگ ہمارے جو لوگ معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا تاکہ معاشرے میں تحمل مزاجی آئے اور ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پنچانے کے لئے بھی عدالتیں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ